بسم اللہ الرحمن الرحیم سبھائی وزیر انجینئر زمرو خانہ چکزینے لاز میں سبسیڈائیز فرٹیلائزر بلوچستان میں زرائی ٹیوب ویلز کی سبسیڈی کی بہالی زرائی ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کے مسائل کو جاگر کیا بنجاب، زنگ، خیبے پکنفہ کی بلوچستان میں انڈیسٹریل ریلیشن ایکٹ کے نفاظ نہ ہو لی دیگر مزدور قوانین کی پامالی اور بلوچستان میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں میں لیبر قوانین پر عمل نہ ہو لی مہکمائے لیبر بلوچستان کے اداروں کی سرد مہری اور ڈی جی لیبر کی جانت سے کتار ادار نہ کرنے کے خلاف بلوچستان لیبر فیڈریشن کی کال پر کوئیٹا سمید بلوچستان بھر میں ریلیاں وزائریں منقید کیے گئے ستارہ سال بعد بلوچستان میں فٹبال واپس لوٹ آیا مہکمائے کھیل حکومت بلوچستان کے زیرے تمام مول پاکستان وزیر اعلی بلوچستان کو پینکات کیا گیا آئیے مزید جانتے ہیں ہماری نمائدے سید شاہزیم شاہ کی اس رپورٹ میں مہکمائے کھیل حکومت بلوچستان کے زیرے احتمام آل پاکستان وزیر اعلی بلوچستان گولڈ کپ کا انقاد کیا گیا ٹورنمیٹ کے انقاد کا مقصد بلوچستان کی کھلانیوں کو پروموٹ کرنا تھا ٹورنمیٹ کا فائنل مسلم کلپ چمن اور پاکستان واپٹا کے درمیان کھیلا گیا فائنل میں پاکستان واپٹا نے مسلم کلپ کو ایک گول سے شکست دے کر ٹورنمیٹ اپنے نام کر لیا ٹورنمیٹ کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی مشیر کھیل عبدالخالق ازارہ تھے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں سپورٹس کا فروغ ہماری اولین ترجیح ہے آج اتنا بڑا ایونٹ سترہ سال کے بعد یہاں پہ کوئٹا میں شروع ہوئے یقینی طور پر آپ نے عوام کے جوش خروش کو دیکھ لیا یہاں پہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچاک کا جاج اتنا بڑا اسٹریڈیم بڑا ہوا تھا بازاروں کی تعداد میں بیس پچیس ہزار یہاں پہ ہوا تھا اور یہ تین اسٹریڈیم میں کہلا گیا لیکن یہ میں تو داد دیتا ہوں یہاں پہ نارملائزیشن ٹیم کو ہماری سیکشی صاحب امران گیچکی صاحب درہ بلوچ صاحب جو ڈی جی اسپورٹس ہے اور ان کی ساری ٹیم کو کہ ان کی محنت انتک محنت دن راک کی کاؤشوں سے آج بفضل خداون اتنا بڑا ہی ایونٹس اتنے بڑے کراؤنڈ کے ساتھ بڑے خوش اسلوبی سے اور امن امان کے ساتھ جو ہے پائے تکمیل کو پہنچا اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ کوٹر شہر کے باسیوں کو یا کے فٹبال لورز کو اتنا بڑا ہی ایونٹس میسر ہوا آج فٹبال کی جیت ہوئی ہے بلوستان کی جیت ہوئی ہے کم از کم میرا دل آج بہت خوشا اور میں کم از کم وہ لوگ جو ایونٹ کروانے سے کتراتے ہیں بلوستان میں وہ آکے دیکھیں کہ کتنا پور امن کراؤڈ ہے کتنی پیار محبت سے ایونٹ کروایا گیا یہ ایونٹ ماشاءاللہ سے بہت کامیاب رہا اور اچھے طریقے سے ہم نے اس کو منظم طریقے سے ارنج کیا تین گراؤنڈز میں ہوا کوئٹا کے ایک یہ ہمارے یورس سپورٹس کمپلکس میں اور ایک قیوم پاپا ہمارا اسٹیڈیم وہاں پہ اور ایک ریلوے گراؤنڈ ٹورنمنٹ جیتنے والی ٹیم کے کھلاڑی بھی پرجوش نظر آئے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ٹورنمنٹس کا انکات مستقبل میں بھی ہونا چاہیے بلوستان میں یہ چیف منسٹر جو آل پاکسن گولڈ کپ کھیلا گیا ہے اس حضلے میں سترہ سال بعد ہم ادھر آئے ہیں تو ہمیں بڑی خوش ہوئی ہے کہ سترہ سال بعد وہی رونکیں آگئی ہیں بلوستان کی جو پہلے والی تھی اس سے پہلے ہمارے لیے جو گراؤنڈا یہ بھی لکی رہا کیونکہ میں جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا تھا اسی گراؤنڈ میں میں اکیلا تھا ہم نے انڈیا کے ساتھ سیریز ہم نے جیتی تھی تو آج الحمدللہ ہم نے پاکستان واگڈا ہماری جو ٹیم تھی انہوں نے بلوستان سے یہ سی ایم کپ جو ہم نے ون کیا ہے ہمیں بڑی خوشی ہے اور بلوستان کے لیے میں کہتا ہوں کہ بڑے امن آگیا ہے اور سکون آگیا ہے جتنے بھی یہ جو ینگسٹر ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی اپروجنٹی ہے اسٹرونمیٹ سے بلوستان میں فٹبال واپس آ گیا ہے سبائی حکومت کوشہ ہے کہ اگلے سال بھی اس ایمنٹ کہنے کا کوئٹا میں کرایا جائے کیمرمنٹ ٹیم کے ہمراہ سید شاہد عزیب شاہ مشرق ایجڈی کوئٹا پاکستان بی برس پارٹی بلوستان کے صدر حاجی علی مدلجتر نے کہا کہ نباب سناللہ تحریف جنرل ڈیٹائر عبدالقادر بلو سمیت اکیس سابقہ راکین اسیمبلی روان ہفتے جیالوں کے کاروان کا حصہ بن جائیں گے ان کی شمولیت سے پاکستان جمہوری تحریک پر کوئی اثر نہیں پڑے گا سہبوز ناموں سے رسالت کے لیے ڈھاڑر سے اسلام آباد کے لیے نکلا پیدل لانگ مارڈ ڈیرہ لائیار پہنچ گیا لانگ مارڈ کے شرقہ نے فرانس سے سپارتی تجارتی تعلقات ختم کر کے فرانسی سے سپیر کو مرکودر کرنے کا مطالبہ کر دیا ایسی کی برگر کاروائی سے منشاعت سمگلنگ کا بڑا منصوبہ ناکام ایسی زرائے کے مطابق ان کاریوں میں 290 کلوگرام آفین کے ساتھ ساتھ ایک ایس ایم جیگ 20 ہزار کیش بھی موجود تھا جب چھتا منشاعت کی مالیت 17 ملین پتائی گئی ہے کوئیٹا کسٹم انٹیلیجنس کے عملے نے غیر ملکیت بھیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے کوئیٹا ائرپورٹ پر دبائی سے آنے والی فلائٹ کے مسافر کے قبضے سے دھائی کروڑ روپے مالیت کی انجیکشن برامت کر کے قبضے میں لے لیے اور ملزم کو گرفتار کر لیا کوئیٹا کے نواحی علاقے سریاب میں لڑائی جھگڑے کے دوران فائرنگ سے دو افراد جانبہ حق جبکہ چار زخمی ہو گئے ریسکیو زرائے کے مطابق جمعہ کو سریاب کے علاقے کلی سردہ میں لڑائی جھگڑے کے دوران فائرنگ سے محمد ابراہیم اور محمد حاشم جانبہ حق جبکہ چار افراد جخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر ایمیلینسز کے ذریعے ہسپتہ آل مندر کل کر دیا گیا اب تک کے لیے نائی مزید خبر افٹیٹس کے لیے وزنگ کیجئے